چند گزارشات کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں تیس تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کے اوپر اوڑ دے کر منجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے صدر محترم نقیب ملد بہرحشر حسد الدین اویشی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے شکریہ خدافر ابھی آپ سے منجلس اتحاد المسلمین کے رکنے خانون ساز کانسل جلال مرزا رحمد بیق صاحب مخاطب تھے آئیے میں بات دور پورا کے منجلس امیدوار علی جناب محمد ممین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جلتے کو مخاطب کرے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیائش پر تشریف فرما منجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم نقیب ملد علی جناب الحاج بیرشتہ رسد الدین ویش صاحب ممبر آف پارلیمنٹ آلی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب امیل و معتمد عمومی کل ہن منجلس اتحاد المسلمین آلی جناب اخترالیمان صاحب امیل بہار آلی جناب مرزا رحمد بیق صاحب امیل سی مرزا ریاض الاصل نافندی صاحب امیل سی جناب میرز الفقر علی صاحب امیدوار حلق اسمولی چار منار دیگر منجلس اتحاد المسلمین کے قائدین بزرگو اور دوستو پردانشین میری ماں و بہنوں تیس تاریخ کے دن رائے دہی کا دن ہے ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے مستسل انتخابی مہم چلائی وہی پر منجلس اتحاد المسلمین نو اسمولی حلقوں کے اندر صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرشتہ رسد الدین عویسی صاحب حبیب ملت علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب نے عوام سے ملاقات کی اور روڈ شوز کیے جلسوں سے خطاب کیا الحمدللہ منجلس اتحاد المسلمین آپ کی متع عزیز جماعت ہے اور منجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کے لیے مخالفین منجلس اتحاد المسلمین جھوٹے پورپگنڈے کے ذریعے عوام کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن منجلس اتحاد المسلمین آج بڑھتے ہوئے منجلس کے خدموں کو روکنے کی ایک منظم سازیش کے ذریعے کانگریس اور دیگر بی جے پی اور دیگر جماعتیں یہی کوشش ہے کہ صدر محترم جس طریقے سے سارے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی ایک آواز بن چکے ہیں آج کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے تو صدر محترم سب سے پہلے اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو بائرشتہ رسد الدین آج ایوان پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بیل آتا ہے تو اس بیل کی کوئی اگر مخالفت کرتے ہیں تو بائرشتہ رسد الدین آج ایوان پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو اس وقت کانگریس کے اور سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی تمام سیکولر جماعت کے ایمپیس وہاں پر موجود تھے لیکن کسی کے موں میں زبان نہیں تھی اس بیل کی مخالفت کرسکے لیکن آپ کے اور میرے محبوب خواہد بائرشتہ رسد الدین آج ایسی صاحب نے اس بیل کی مخالفت ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کالے خانون کو ہم نہیں مانیں گے اور اس بیل کو پھاڑ کر موپے پھیکنے والی شخصت کا بھی نام بائرشتہ رسد الدین آج ایسی صاحب ہے عزیز دوستو اور بزرگو آج یہی وجہ ہے صدر محترم کو روکنے کے لیے ترے ترے کی سازشیں کی جا رہی ہے لیکن الحمدللہ آج سارے ہندوستان کے کونے کونے میں منیس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند ہو رہا ہے یہاں پر اخترالیمان صاحب جو منیس اتحاد المسلمین کے بہار کے صدر صاحب یہاں پر موجود ہے آپ وہاں کے حالات کیا ہے آپ وہاں کے ملے صاحب سے سن سکتے ہیں جس طریقے سے سیمان چل کا علاقہ ہے وہاں کی پسمان دگی کو اگر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آنکھ سے آسو نکل جائیں گے میرے بھائی یہی کانگریز یہی دگر سے اپنے آپ کو سیکلر کہنے والی جماعتوں نے وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال کر کے رکھ چکا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آج منیس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اندر کام کر رہی ہے حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اوہش صاحب نے ایوان اسمبلی کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کے دلیتوں کے پچھڑے وی طبقات کے مسائل کو ایوان میں پیش کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کو پیش کرتے ہیں تو اس وقت اٹھ کر چیف منسٹر کو اکبر صاحب کا جواب دینا پڑتا ہے یہ آپ کی طاقت ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ تیس تاریخ کے دن آپ اپنے گھروں سے نکلئے ایک بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر ست فی ست پولنگ کرانے کی کوشش کیجئے ملیس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ ہے پتنگ کے نشان کے اوپر بٹن دبا کر مجلس کے تمام امیدواروں کو کامیاب کیجئے خدا حافظ شکریہ ابھی آپ سے منجلسی امیدوار حلقے بادور پورا جناب محمد مبین صاحب مخاطب تھے آئیے میں نادر سے آئے ویں منجلس کے سید مہین صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون صلی علی رسول کریم امہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہنشین پتہ شریف فرما نقیب ملت الہاج بیرسہ سودین ویسی صاحب صدر قل ہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمان حیدر آباد مجلس اتحاد المسلمین کے خومی معتمد عمومی جناب احمد پاشا خادری صاحب ریاست بحار کے صدر اختر ال ایمان صاحب دائس پر موجود مجلسی امید واران اور آج کے اس مرکزی جلسے میں میرے مجلسی جیالوں اور حیدر آباد کے قیور مسلمانوں آپ تمام حیدر آباد کے قیور مسلمانوں کو سلام ہیں کیونکہ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی امید دی ایک نئی روشنی دی ایک عدم اور اعتماد دیا اور آج پورے ہندوستان میں ریاست تلنگانہ حیدر آباد نا امید مسلمانوں کے لئے امید بنی ہوئی ہے آپ کے اس چراغ نے جس چراغ کو آپ کے بزرگوں نے آپ کے آبا و اجداد نے بڑی قربانیوں کے ساتھ میں بڑی جد و جہد کے ساتھ میں بڑی محنتوں کے ساتھ میں جس چراغ کو آپ نے جلایا ہے آج اس چراغ کی روشنی نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو منور کیا ہے نا امیدی کو ختم کیا ہے ایک اعتماد ایک ارادہ ایک حاصلہ اگر کہی سے ملا ہندوستان کے مسلمانوں کو تو سلام ہے حیدر آباد کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کو کہ آپ کی جانب سے آج ہم کو اعتماد ملا حاصلہ ملا ارادہ ملا ارحمدللہ ہندوستان کی آجادی کے بعد وہ دورندیش لوگ وہ دورندیش شخصیتیں اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے کہ ہندوستان کی آجادی کے بعد سب سے پہلے ان کی دورندیشی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں کسی ریاست نے کسی شہر نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کی بات کہی تو حیدر آباد کے مسلمانوں نے مجلس اتحاد المسلمین فقر ملت علیہ رحمہ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے فقر ملت علیہ رحمہ نے حیدر آباد کے غیور مسلمانوں کو آواز دی تو آپ نے لبے کہا اور مجلس اتحاد المسلمین کے شانہ و شانہ چلے سالہ رحمہ ملت نے آواز دی تو آپ نے لبے کہا آج نقیب ملت حبیب ملت آپ کو آواز دے رہے ہیں اور الحمدللہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ میں ہے آپ کا اعتماد ان کے ساتھ میں ہے اور سلام خوندان اویسی کو کہ آپ کے اوٹوں کا حق دا کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں میرے پیارے مسلمانوں آج حیدر آباد میں جو کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ حالی ہے جو تعلیمی میدان میں آپ لوگ آگے ہیں صحت کے میدان میں آپ لوگ آگے ہیں کر زندگی کے ہر شعبے میں آپ آگے ہیں تو اس کی وجہ ہے مجلس اتحاد المسلمین میرے پیارے مسلمانوں آج آپ کے اس کھلے کو آپ کے اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے سنگ پریوار بی جے پی ہندو مہا سبا اور آرشس کی زیلی جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب کے سم مل کر کانگریس کو آگے بڑا رہے ہیں وہ کانگریس جس نے اس ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کسی سماج کو پیچھے کیا یا اس کو انصاف نہیں ملا یا اس سماج کے حق مارا گیا ان مسلمانوں کو آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس کھلے سے دور کرنے کے لیے نئے نئے طریقوں سے جال بچھا رہی ہے میرے پیارے بھائی آج یہ آپ کا حیدر آباد کا قلعہ ہندوستان کے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک موڈل بنا ہوا ہے ارے ہم کو فقر ہوتا ہے حیدر آباد کے مسلمانوں پر ہم کو فقر ہوتا ہے آپ کے اعتماد پر ہم کو فقر ہوتا ہے آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت پر وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر ہمارا ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی مرکز مجلس اتحاد المسلمین ہماری متائے عزیز تھے ورنہ میرے پیارے بھائی آج کئی مجلس سے ذمہ داران مجلسی کارکنان آپ کے حلقوں میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے اتر پردیش بیہار مہراشتہ کرناتکا تامیل نادو دہلی کئی ریاستوں سے آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن جب یہاں دیکھتے ہیں آپ کے چہروں کو آپ کی خوشحالی کو تو وہ بات ذرا بیٹھ کر اگر آپ دس منٹ ان کے اپنی ریاستوں کی پوچھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس شہر سے آپ کا تعلق ہے جہاں آپ رہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں جب اہدر آباد کا مسلمان اپنے کام کو اپنے کاروبار کو صبح گھر سے نکلتا ہے تو گھر والوں کو دکان پہ جا کر آنے تک شام تک کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے سکون سے سب کچھ یہاں پر میسر ہے لیکن یہ بات اگر پوچھا جائے دوسری ریاستوں کے مسلمانوں سے تو مسلمان بیچین ہے مسلمان اگر کوئی صبح گھر سے نکلتا ہے تو یہ ڈر اور خوف ستا رہا ہے ان کے گھر والوں کو کہ پتا نہیں کب داڑی اور ٹوپی کے نام پر مسلمانوں کی مو بلنچنگ ہو جائے گی آج پتا نہیں کہ کسی لیڈر کو دن کے اجالے میں گولی مار دی جائے گی یا انکانٹر کے نام سے مسلمانوں کو مارا جائے گا یا بلڈو در چلا جائے گا ہماری عبادت گاہوں پہ یا ہمارے گھروں پر آج اتمنان نہیں ہے زندگیوں میں آج پریشانی سے گدر رہا ہے دیگر یعصدوں کا مسلمان لیکن آج ہیدر آباد میں اتمنان بھی ہے آج ہیدر آباد کے مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا در اور خوف نہیں ہے آج ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا مسلمان ہے تو ہیدر آباد کا ہے آج حکومت سے لڑ کر مجلس اتحاد المسلمین حکومت کی تمام اسکیمات کو آب تک پہنچا رہی ہے ارے کسی خاکی وردی والے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ یہاں سے کسی بے قصور مسلمان کو اٹھا کر جھیل میں ڈال دے یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں یہ سب کچھ ہے تو اس کی وجہ مجلس اتحاد المسلمین ہے یہ سب کچھ ہے تو آپ کا اتحاد ہے یہ سب کچھ ہے تو آپ کے لئے لڑنے والے ہیں اور جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ کچھ نہیں ہے ہمارے لئے کوئی بولنے والا نہیں ہے لڑنے والا نہیں ہے پھیرنے والا نہیں ہے آج سے آپ تمام نے اپنے موبائلوں میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ممبئی سے جا ٹی وی ٹرین جا پور ایکس پریس تھی اس ٹرین میں تین مسلمانوں کی شناک کرتے ہوئے ایک خاکی وردی میں جو درندہ تھا جس کو انسانیت کی حفاظت کے لئے بندوق دی گئی تھی اس نے تین مسلمانوں کو شہید کیا ان کے سینوں میں گولی ماری ان کو ختل کیا ایک کا تعلق بہار سے تھا دوسرے کا تعلق راجستان سے تہا جا پہ کانگریس کی حکومت ہے اور وہ کانگریس آپ تمام کے حلقجات نو کے نو حلقجات میں آ کر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے گارنٹی کا کی بات کر رہی ہے راجستان کا ایک مسلمان تھا بہار کا ایک مسلمان تھا اور آپ کی اپنے شہر حیدراباد بازر گاٹ کا ایک مسلمان تھا جس کو شہید کیا گیا تھا لیکن بتاؤ کہ راجستان میں جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے کہ کسی قسم حید کے گھر پر جا کر کیا اس کے بیوہ کو کچھ حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا یا یہی حال بہار کا ہے بہار میں بھی کچھ نہیں ہوا لیکن قربان جائے مجلس اتحاد المسلمین کے کہ شہر ہندوستان اکبر الدین ویشی صاحب نے ایوان اسمبلی میں کھلے رہ کر ہمارے بازار گاٹ کا رہنے والا ایک شخص جس کو جائپور جانے والی ٹرین میں ختل کیا گیا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوہ کو نوکری دے اس کے بچوں کے اقوان میں پیسہ ڈالے اور رہنے کے لئے اس کو گھر نہیں ہے گھر دے گھر بھی ملا پیسے بھی ملے اور ساتھ ساتھ اس بیوہ کو نوکری ملی دوسری جگہ نہیں ہوا آج کانگریس کے لوگ آ کر میں ایسے اتحاد المسلمین کے حلقوں میں جارنٹی کا آجتی بات کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں نئے نئے استعمال کو لا رہے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں ارے ان کی کیا گیرنٹی ہے مدیہ پردیس میں اٹھارہ ایم ملے جیت کے آئے تھے چلے گئے بی جی پی کے اندر مہاراستوں میں جیت کے ساتھ چلے گئے گورو میں جیت کے آئے تھے چلے گئے بی جی پی کے ساتھ میں اس نے کانگریس شروع دن سے مسلمانوں کو نفثان پہنچا رہی ہے اور آج ہیدر آباد کے آب کے قلعے کو کمدور کرنے کے لیے یہ سنگی پریوار کے ساتھ میں رہ کر آج ہیدر آباد کے مسلمانوں کی اتحاد کو کمدور کرنے آئی ہے لیکن میرے پیارے مسلمانوں آج وقت اور حالات کا تخوابہ ہے کہ متحد ہو کر ان تمام باطل طاقتوں کا ہم جواب دے واقن الدعوان ان الحمد اللہ رب العالمين آئی امی بیار ریاست بیار کے منلی سے اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسیمبلی علی جناب اختر الیمان صاحب سے عدبا گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب کریں لہو کو لکھتا ہو لہو میں پانی نہیں لکھتا محلو میں جو ناچتی ہے میں اسے رانی نہیں لکھتا ناز مجلس کے دیوانوں پر زمانے کو قاتل کو لکھتا ہے قاتل کبھی مسیحہ نہیں لکھتا آج کے اس انتخاب جلسے میں موجود پوری پورے ملک میں مظلوموں کے مرکز نظر میرے محفل کمزوروں دلیتوں مقہوروں اور مظلوموں کی توانہ آواز جناب بیریس چھسو دن عویسی صاحب صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین محتمد عالی جناب پاسا قادری صاحب ڈائیس پہ تشریف فرما مجلس سبی امیدواران جناب میر ظلفقار صاحب جناب بھائی محمد مبین صاحب سوامی یادب جی دیگر اراکی نے بل لیا بیار سے تشریف فرما پارٹی کے محتمد اعلی ریاستی جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب پارٹی کے یود پرسیڈنٹ جناب عزیزی آدی غصر ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے سبھی مخلص ذمہ داران اس شہر کے غیور نوجوانوں بزرگوں دانشوروں اور عزیزوں آج کا جلسہ اختتامی جلسہ ہے اس وقت ملک کے پانچ ریاستوں پہ انتخابات کا سلسلہ ہوا ہے لیکن سرکار کس کی بنے گی کس کی گرے گی اخبار والے میڈیا والے خبر پہنچاتے ہیں لیکن اس وقت کانگریس اور بی جے پی کے دل میں کاتے کی طرح جو جھبنے والی پارٹی ہے اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے لیکن اس سے بڑھ کر پورے ملک کے مظلوموں اور اقلیت کے لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ شامل حال ہیں میں امید ہی نہیں پوختہ اعتماد کرتا ہو کہ کل تک جہا سات ستارے ہمارے چمک رہے تھے اب کی بار نورتن بن کر حضرت شہراباد کو ایک نئی توانائی بخصنے کا کام کریں گے میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے ملک کے ماضی کی تاریخ سامنے میں جھلکتی ہے یہی وہ وطن عزیز ہے جس ملک میں انسانوں کو کے ساتھ انسانوں نے وہ سلوک کیا جو ایک محذب سماج میں جانوروں بڑی ذاتی کے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے ان پر فرمان جاری تھا کہ جب تو گھروں سے نکلے گا تو گلے میں گھنٹا باندھ لے گا تاکہ تیرے گھنٹے کی آواج سن کر میں اپنی نظریں فیر لوں معاف کیجئے مجھے کہلے نہیں دی یہ وہ ظالم لوگ تھے جو سور اور کتے کو دیکھ سکتے تھے لیکن دلیتوں کو دیکھ نکلے تیار نہیں تھے مجھے فقر ہے کہ میرے آبا اجداد اور میرے بزرگوں نے اس ملک میں صرف ایک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا بلکہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں تقریم انسانیت کا پیغام بھی ہم نے پہنچایا آج جو ملک میں دلیتوں کو عزت ملی ہے اس تی کے حوالے سے جو ریزرویشن ملا ہے کوئی تاریخ کے اس کارنامے کو فراموشن ہی کر سکتا کہ اس میں ہمارے بزرگوں کے خدمات رہیں اس ملک میں بادشاہت بھی ہم کو ملی تو اس ملک کو بھی ہم نے ٹکرے ٹکرے کے بھارت کو اگر کسی نے قنہار سے لے کر برما کی وادیوں تک جوڑا ہے تو میرے ہی آبا وزداد تھے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا جب یہ ملک علام ہوا میر جعفر جیسے لوگوں کی طرح جو آج یہاں ہیدراباد کی گلیوں میں پھر رہے تو پھر انگریجوں کے خلاف جنجیروں کو توڑنے کے لئے بھی سب سے زیادہ قربانی کسی نے دی تو وہ بھی ہمارے آبا وزداد نہیں بلکہ ہمارے صفوں کے سب سے مبارک ترین لوگ جسے ہم علماء کہتے ہیں صوفی کہتے ہیں تاریخ شاید ہے کہ انگریجوں کے خلاف 18 سنتاون کے انقلابی تحریک میں سب سے زیادہ اگر گردن کسی نے کٹوائی تھی تو مسلمانوں نے کٹوائی تھی پیشاور سے لے کر دلی تک دلی سے لے کر آسام تک درختوں میں جو فاسی پہ لٹکائے گئے تھے ان کے چیڑے کی نیلم پری جب ہمیں ملی تو سن 147 سے کہ پندروی اگست سے لے کر اب تک کا احتساب کرو اس ملک کو جس کو کچھ آوارہ لوگوں نے کچھ پاگلوں نے اس ملک کو تقسیم کیا جو دیوانوں تھے وہ چلے گئے پاکستان اور اس ملک میں بھی بٹوارہ کرنے والے لوگ رہ گئے اور آج ہمیں وہ ترچی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کی ترچی نظروں کا معاملہ یہ ہوا کہ جس کانگریس کو ہم نے مسیحہ سمجھا وہ ہمارے لئے قاتل ٹھیری سن 1952 سے ہی انہوں نے ہمارے ساتھ نو سو پچاس سے ہی جب نفاذ ہوا یہاں پر کسٹیٹیوشن کا اس وقت ہی دفعہ 341 کے تحت ہمارے جو دلیت تھے ان کو اس سی اور اس ٹی کے فیرز سے نکال لیا اس کے بعد پھر انہوں نے جن سنگیوں کو دودھ پلا کر ہمارے خوف ہمارے خلاف تیار کیا اور ہمیسہ ان کا خوف دنایا اور ان کو شہ دے کر انہوں نے ہمارے کل کار خانے برباد کیے ریشم کا شہر ہمارا بہدر آباد چھا کنگریس نے جلایا ہمارے کپڑے کی سنت تھی بہونڈی میں انہی کے زمانے میں تباہ ہوئی ایک ایک مراد آباد میں ہماری برطن کی سنت کو انہی ظالم وں دلی پڑھنے کو آیا تھا ان معصومہ کا خون بہایا ان کے خاندان کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اس کی پولیس انکوائری تک نہیں کرائی غم کے قصے جو سنانے لگیں گے پتھر بھی سائد آسو بہانے لگیں گے میرے بھائی کیا ہوا ہمیں یاد ہے کہ اس وقت دو ہزار دو میں ان ظالم فرقہ پرستوں نے گجرات میں جو کچھ کیا ہے ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے آج گودھرا کا نام آتا ہے تو آخوں سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں بلقس کی چیخ سنائی دیتی ہے نجانے کینی بیٹیوں کی کتنی بہنوں کی کتنے ماں کی اس کے بیٹے کے سامنے میں بہنوں کو اس کے بھائیوں کے سامنے میں ان ظالموں نے ظلیل کیا سکم مادر سے نکال کر بچوں کو آگ پر پھیکا ہم بی جے پی کی اس خستاخی کو کبھی معاف نہیں کر سکتے بابری مجید کو توڑا اور توڑنے کے حالہ کس نے بنائے دونوں ظالم تھے تعالی کس نے لگایا کانگریس یو جواب دو تمہیں اگر ہمت ہے تو مرتی کس کے زمانے میں بٹھائی گئی اور جس وقت بابری مجید کو توڑنی جا رہی تھی دلی میں کس کی سلطنت تھی ایک گواہی دو یقینا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس ایک سکی کے دو پہلو ہیں ان کا جب بھی موازنہ کروگے اقلیتوں کو ہمیسہ اس نے ترہتیک کیا ہے برباد کیا ہے نوجوانوں غیرت کی آنکھیں کھولو اس ملک میں بادشاہوں کی حکم آنی رہی ہماری ڈلی میں لالق علاقی فصیل چیک چیک پکار پکار کر کہتی ہے سبجی کے ڈھولا پہ کام کرنے والے مسلمانوں ہوتلوں میں پوچھا مالنے والے مسلمانوں یہ دن تمہارے جو آج ہیں ایسے نہیں تھے کل تمہارے باپ دادا کی نشانی تھی اور یہ نشانی اس کے باوجود بھی آج سب سے کئی گجری حالت آج دلی میں مسلمانوں کی ہے لکھنوں میں ہمارے نبابوں کی حکومت تھی آج بھی وہاں پر امام بارے ہمارے ہے لیکن لکھنوں میں اب اردو بھی باقی نہیں ہے مسلمانوں کا وقار بھی باقی نہیں ہے حد تو یہ ہے جس سرزمین کو ہم نے سجدے سے سمار آئے آج ہمارے سجدے پر بھی پابند لگ رہی ہے یہی چلو بیار کے سرزمین پر ابھی مسلمان خوف کے عالم میں جی رہا ہے آپ یو پی میں مسلمان خوف میں جی رہا ہے بیار یو پی سے ٹرین جو گجرتی ہے تو ٹوپی کو لوگ اپنے جیبوں میں چھپا لیتے ہیں داریوں کو ڈھک لیتے ہیں ہماری نقاب پیس بیٹیا اس وقت اپنے چہرے سے نقاب جھٹک دیتی ہے کہ کہ میرے مذہد کی بنیاد پر ظلم اور زیادتی نہیں ہو نبابوں کا شہر جا کر دیکھو ٹھیلہ اور رکسہ چلانے والوں میں تمہاری آبادی ہے ان ظالموں نے ایک ایک کر کے ہم کو تباہ پر بات کر دیا مبارکباد کے مجھ تھے کوئی حیدراباد والوں اللہ نے ایک بڑی دولت آپ کو دی کہا گیا ہے کانٹوں میں جو کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے وہی گل گلشن کی تاریخ بدلتا ہے اللہ غریق رمض کرے عبدالواحی ریسی صاحب کو سالہ رمض کو جن لوگوں نے باد مخالف نے اپنی قیادت کا چراغ جلایا اور یہ بتایا کہ اٹھار سو سنتاون سے لے کر سنو سو سنتالیس تک جتنی تمہاری مسجدیں برباد کی گئی جتنے تمہارے مدر سے نظر آتش کیے گئے مینارے تو رہے گئے اے مسلمانوں ان پچھتر سالوں نے اس سے آلیشان مسجد تم نے بنائی اس سے آلیشان مینارے تم نے بنائے لیکن بابی مجی جب ٹوٹ رہی تنہارے مینارے کام نہیں آئے کیوں نہیں کام آئے کہ تم نے مذہبی سناف کے مینارے تو قائم کیے لیکن قیادت کے مینارے تم نے کھڑے نہیں کیے اگر قیادت کے مینارے کھڑے کھڑے ہوتے پارلیمن پندرے فیصد مسلمانوں کی اسیم رکمیت اگر ہو جاتی تو کسی مائی کے لال کو میرے مجید کو توڑنے کی تو کیا بری نجلوں سے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اسی اگر سب سے جب ضروری ہے تو جس طرح انسانی جسم میں گردن کی قیمت ہوتی ہے سر کی قیمت ہوتی ہے اگر سر کٹ جائے تو لاش ہے اسی طرح قوم بھی یتین ہوتی ہے جب اس کے درمیان میں قیادت نہیں ہوتی اس قیادت کی قبر کرو جس کو آپ کے بزرگ سیج کریا جو مجل سے اتحاد مسلمین کے نام پر اگر اس شہر کو امن و امان بخصا اس شہر کو یہ گنڈے جو سیاست کی لباس میں پہن کر اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ان تمام تر گنڈے سیاست سیاست دانوں کی نظر اس شہر کے امن و امان کی طرف لگ گئی ہے یقین جانو غیرت من نوجوان جہاں امن قائم ہوتا ہے وہی ترقی کا پھول کھلتا ہے جہاں اس قائم ہے آپ نے جو امن و امان قائم کیا ہے تو بین الاقوامی طور پر انمیسٹرز یہاں پر آ رہے ہیں کل کار کھانے لگا رہے ہیں ٹکنولوجی کی ترقیہ پر ہو رہی ہے یہ آپ کے امن و امان کی وجہ ہے یہ امن امن و امان کو قائم رکھنے میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے تو یقین جانو میرے بھائی مجلس اتحاد المسلمین نے اس میں بڑا دور ادا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں ان کانگریس کا چہرہ ابھی دیکھ لو یہ یہاں آئے ہے تو ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن راجستان کا الیکشن ابھی لڑا ہے دو مہینہ قبل تقریباً ہوا ہے دو ہزار آٹ میں کچھ بے قصور نوجوان بم بلاسٹ کی وجہ سے پکڑے گئے تھے اور نچلی عدالت نے اسے فاسی کی سزا سنائی لیکن جب عدالت آل یا ہائی کوٹ میں ماملہ گیا تو ان کو بے قصور سمجھ کر رہا کرنے کا حکم ان مسلمانوں کو فاسی کے پھندے پہ لٹکانے کی کوشش کیونکہ میرے بھائیوں آج جہاں بھی یہ جاتے ہیں یہ بی جے پی کا خوف ہمیں دکھاتے ہیں لیکن جب وہ تلنگانہ آتے ہیں تو تلنگانہ میں آداد و شمار کی روشنی میں ہمارے جنابی بیریسترس عدن عویسی صاحب نے جنابی اکبر عدن عویسی صاحب نے حتیٰ کہ ہمارے ایمیلے ایمیل سیز سے لے کر ہمارے کورپیٹر حجرات تک جب آداد و شمار میں اپنی ترقی اپنے خدمات گنماتے ہیں تو ان کانگریسی بیمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا میرے بھائیوں میں ایک واقعہ سناتا ہوں سیخ سادی رحمت اللہ علیہ بڑے ہی پائے کے بزرگ تھے چھوٹے چھوٹے اور چیخنے لگا بارہ بادشاہ رات بھر نہ سو سکا اسے مطمئن کرنے کی بری کوسس کی اس نے رات بھر بیچینی کے عالم میں گجرا کہ میں ڈوب جاؤں گا میں تیرنا نہیں جانتا میں مر جاؤں گا بادشاہ وقت نے کہا بیٹا تو تیرنے نہیں جانتا ہے تیرے خاندان کی پروریس میری بادشاہ کی طرف سے ہوگی لیکن میں خود بادشاہ وقت ہوں میں بھی تیرنا نہیں جانتا لیکن غلام چپ نہیں ہوا وزیر نے کہا اگر جا بخصی ہو تو میں اس غلام کو چپ کر دوں اس کے رونے کی آواز بند کر دوں اس نے کیا کیا وزیر نے بادشاہ نے کا مہربانی ہوگی وزیر اسے لے جاتا ہے کشتی کے کنارے لے جاتا ہے اس کی ظلفوں کو پکرتا ہے پانی میں گئی اب تمہاری شرارتوں سے خموز کر دیا وزیر نے بڑے پتے کی بات کہی جناب والا اس کشتی کی داما ڈول ہونے سے وہ لرج رہا تھا چیخ رہا تھا چونکہ سمندر کی طغیانی اس میں ڈوب کے مرنے کی جو پریشانی تھی اس سے واقف نہیں تھا اب چونکہ واقف ہو گیا ہے اس نے ادمنان سے بیٹھا ہے میرے شہر کے مکینوں آپ جس آفیت کی کستی میں سوار ہو جتنے سکون کے ساتھ ہو اپنی زبان اپنا کلچر اپنے لوگ اور پوری مذہبی سناف رواداری کے ساتھ میں آکے ہندو برادری کو بھی غیر مسلم برادری مبارک بات دیتا ہوں کہ سب نے مل کر جس طرح سے تہذیب گنگ و جمن کی آبیاری یہاں آپ نے کی ہے پورے ملک میں کوئی دوسرا شہر ایسا نہیں ہے آج آپ کے شہر کو اسی امن چین پر یہ ڈاکہ ڈالنے ہے میرے بھائیو ہم احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ایم آئیم نے گنہ ہوئی ہے ذات پات کی شمہ کا سمار ہوا ہے بیار میں بیار کی آبادی تیرے کروڑ کی ہو گئی ہے دو کروڑ اکتیس لاکھ مسلمان ہے اٹھارہ فیصد کی آبادی ان کی ہے بیار میں بیس لاکھ کی نوکڑی ہیں ان کے مسلمانوں کی حصہ داری ساڑھے تین لاکھ اسکولوں میں جمعہ کی چھٹی کرا دیں گے یہ گردن کاٹ کر ہمارے سڑوں پہ پگری باننے کی ناپاک کوسس کرتے ہیں اور بی جے پی انہی کو لے کر اچھل رہی ہے میرے بھائیوں آپ اس امن و امان کی قدر کیجئے جو خدمات آپ کے ہیں یقینا اے حیدر آباد کے لوگو جب حیدر آباد کا شیر پارلیمنٹ کے اندر میں دہارتا ہے اور دہارتا کس معنی میں ہے ظلم کے خلاف یہ کونگرس پارٹی جوا تھے اگر ہمارے اندر میں ملی غیرت ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس ملک میں جانی نقصان ہوا عبادت خانے توڑے گئے اب ہمارے ایمان اور عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے تلاق بلکی پیشی دراصل سریعت میں مداخلت تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب تلاق بلکی پیشی ہوئی تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر میں ایک عالم دین رکھنے پارلیمنٹ تھا اور اس کا تعلق کشنگن سے تھا شریعت کا علم تھا میں بولنا چاہ رہا تھا تلاق بل پر لیکن میری پارٹی نے مجھے بول لے کی ایسے میرے بھائیو آپ سے میں کہتا ہوں جس کانگریس نے میری شریعت پر حملہ ہوا میرے عالم دین کو بولنے کی حضرت نہیں دی اے غیرت من ہیدراباد کے باسی ہو کانگریس کے کسی کار دیکھو تمہاری بستی میں بھی جائیں گے اگر بھوک لے تو کھانا کھلا دی لیکن اسے ضرور کہہ دی کہ تم نے میری شریعت پر حملہ ہوا میرے عالم کو پارلیمن میں بولنے نہیں دیا اس شہر میں بھی کانگریس ہو تم کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر یہ غیرت پیدا کیا آپ نے ظالم کو ظالم کہہ رہا ہوگا گھبڑاؤ نہیں توفان ہمیسے توفان کا مقابلہ کیا ہے میرے آبا اجداد نے فیرون کا مقابلہ کیا ہے میرے آبا اجداد نے حامان کا مقابلہ کیا ہے ابو مقابلہ کیا ہے مقابلہ سے ہم کبھی گھبراتے نہیں صداقت کی کبھی بھی آج نہیں آس ہا تلخی آیام بھی اور بڑے گی ہا اہل ستم مسخ ستم کرتے رہیں منظور ہے تلخی ستم مجھ کو گھوارا جب تک ہم بدالہ آئی آلم کرتے رہیں گے کہیں بھی ظلم ہوگا ہم روئیں چلائیں گے کچھ نادان یہ کہتے ہیں یہاں بھی دیکھا ایک صاحب شیروانی شریف زادے لگ رہے تھے اور بولنے کہ بولنے سے کیا ہوتا ہے اکثر ہم لوگوں نے بولنے کی بڑی وجہت کی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو پہو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے جب بڑائی کو دیکھو تم طاقت سے روک اور آپ آپ کو حیدر آباد میں طاقت ہے بہت ساری بڑائیاں آپ نے روکی ہیں ناجائد گرفتاریاں روکی ہیں ہندو بساد کو روکا ہے بدامنی کو روکا ہے اور یہ طاقت اگر تم کو نہ ہو تو برائی کو تم زبان سے ٹوک ہوتی تو کونیسی کی زبان بن رہتی ہے اگر وہاں اکیلا کو اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کا نام پیریسٹر سو دن عویسی ہے یہ گونگے کی آولاد ہیں کہتی ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے تو ہتھیار دن داکو راستہ بدل دیتا ہے اور میرے نبی نے نصیحت کی ہے گونگوں کی آولاد کی طرح مسئلہ پسند کی طرح ظالم کے ساتھ دوستی کر کے اپنے ذاتی مفاد کو لے کر عوام کا سوڈا نہیں کرتے ہمیں امید ہی نہیں کبھی امید ہے اس مرتبے کی جنگ لوگوں نے بڑھائی ہے لیکن ہم گھبڑاتے کب ہیں ہم تو پیدا ہی کے لیے ہوئے ہیں توفان کر رہا ہے میرے عظم کا طواف دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھور میں ہم ساحل میں جائیں گے پہلے سات ستارے ہمارے چمک رہے تھے اب لوگ کے نو رتن ہمارے سامنے میں آئیں گے اور ایک نیا انقلاب ہم لکھیں گے اور یہ رکنے اسمبلی علی جناب اختر العیمان صاحب مخاطب تھے آئیے اب ریاست مہار راشتہ سے آئے وے میرے مہمان منلی سے اتیاد المسلمین اور انگاباد کے رکنے پارلی مائن علی جناب انتیاد جلیل صاحب سے عدباً گزارش کروں گا کہ جلسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیدرباد کی عوام کتنی خوش نصیب ہے کہ جو شخص آپ کے بیچ میں یہاں پر بیٹھا ہے ہمارے خائد بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دلیتوں کی پچھڑوں کو آن بان اور شان ہے یہ وہ شہر ہے جس نے آپ کو ایک یقین دلایا کہ نہیں ہم بھی سیاست کے اندر آ سکتے ہیں اور اس ملک کے نوجوانوں کو اگر بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب نے کوئی سکھایا ہے تو وہ یہ سکھایا ہے کہ اس دور کے اندر جہاں پر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی نائنصاف ہو رہی انہوں نے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا اس کے باوجود بھی اس ملک میں اگر جینا ہے رہنا ہے تو سینہ چوڑا کر کے اور سر اونچا کر کے چلنا سیکھو یہ سیکھ ہمیں بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب میں دی ہے آج پچھلے کچھ دنوں سے جب میں ہیدراباد کی سڑکوں کے اوپر جھارکھنڈ ہو بیہار ہو مہراشا ہو ترپدیش ہو یہاں پر ان سڑکوں کے اوپر دیکھ رہا ہوں کسی نے بلایا نہیں انہیں وہ خود چل کر آئے ہے صرف اس لیے کہ یہاں کی جب کامیابی ہوگی یہاں کا جب جشن منایا جائے گا تو اس جشن کے اندر میری بھی حصے داری ہونا چاہیے صرف اکیلا اس کا جشن ہیدراباد نہیں منایے گا پر اب پورا ملک پورا دیش انشاءاللہ تین تاریخ کے دن جشن منائے گا اس سوچ کے ساتھ یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے ہم بھی یہاں پر گھوم رہے ہیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہیدراباد کے اس الیکشن کے اندر کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی نے مانو ایک کھلا سمجھوتا کر لیا ہے اور وہ سمجھوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ سیتے کم ہو جائے چلے گا ہم میں سے کوئی ہار جائے جیت جائے چلے گا لیکن مجلس اتحاد المسلمین یہاں رہا ہے لیکن شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے شاید وہ مجلس کی فطرت کو جانتے نہیں ہے میں عالی جناب احمد پاشا خادری صاحب اکثر اپنے تخریروں کے اندر ایک بات کہتے ہے مجلس کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے تم جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ہے میں جس ہوتل کے اندر رکھا ہوں وہاں پر کانگریس کے کچھ مہراشہ کے ایمیل ایس بھی آئے ہوئے ہے ناشتے کے اوپر ان سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کیسے یہاں کیسے تو بولے ہم اپنی پارٹی کے لیے آئے پرچار کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اب آ ہی گئے ہے تو چار منا ٹہل کے آ جاؤ تھوڑی بریانی کھالو سلیمانی چائے پیلو اور چلتے بنو اس لیے چلتے بنو کہ یہ جو گڑ ہے یہ مجلس کا گڑ ہے اور میں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر اپنی پارٹی کے لیے پرچار کیا یہاں ہماری نکلتی ہے ہم لوگوں کو اشاروں میں بتاتے ہے کہ پنجے کو ووٹ دینا اور وہاں سے وہ جواب دیتا ہے میں پتہ اڑھانے والا ہوں تو یہ فطرت ہے آپ کی اور آج آپ ہماری شان ہے ہماری پہچان ہے یہ شہر اس شہر کے اندر جو سازش ہو رہی ہے میرے بھائیو میں آپ لوگوں سیاد بن گزارش کرنا چاہوں گا یہ تمام سازش کو آپ کو ناکام کرنا ہے مجلس اتحاد المسلمین نے نو امیدواروں کو میدان کے اندر اتارا ہے یقیناً ایک ایک سیٹ ہمارے لئے معنی رکھتی ہے اس لئے معنی رکھتی ہے کہ آج اگر پورے ملک میں مجلس اتحاد المسلمین پہنچی ہے تو آپ کی وجہ سے پہنچی ہے اور میں ایسا صاحب کو صاف طریقے سے یہ بتاتا چلوں کہ حیدر آباد اگر ہے تو اورنگ آباد ہے حیدر آباد اگر ہے تو بیہار ہے دلی ہے جھارکند ہے اتر پردیش ہے آپ ہماری ناک بھائیوں کہا جاتا تھا کہ ایک حیدر آباد کی پاٹی ہے ایک ان کا امپی چنکر آتا ہے اور تنز کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امپی ہے لیکن الحمدللہ یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے اب اس پارلیمنٹ کے اندر بیرسٹر اسد اویسی صاحب اکیلے نہیں بیٹھتے ان کا بھائی بھیجا کر وہاں پر بیٹھتا ہے اور کس نے بھیجایا آپ لوگوں کی یہ محنت تھی آپ لوگوں کی دعائیں تھی کہ وہاں تک ہم پہنچے ہے اور تکلیف انہیں اب اسی بات کی ہے کہ ایک اصد اویسی صاحب تو پورے پارلیمنٹ کو صاحب کا ایک باشن سن رہا تھا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کتنے بچوں کو فورن میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے کتنے سکولرشپ بچوں کو دیئے ہے کتنے کروڑ روپیے کی ہم نے سڑکے بنائے ہے اصد صاحب آپ کو کسی کو حساب دینے سکتا ہے لڑک ایسا سکتا ہے یہ سکھایا ہے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام ہے سب سے بڑا کام میرے بھائیوں جب پارلمنٹ کے اندر اصد صاحب جس دن تخریر ہوتی ہے ان کی تین سو تین سو بھارتی اجنتہ پارٹی کے امپیز وہاں پر دین اویسی صاحب پارلمنٹ کے اندر بولنے والے ہیں تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے کتنے بجے بولیں گے وہ میں بولتا کیوں تو بھلے ہمیں سننا ہے یعنی کی جو تمہارا قطر مخالفین ہے جو تمہارا سیاسی دشمن ہے وہ بھی آسد اویسی صاحب کو سننا چاہتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں آج کائکے اوپر بولنے والے ہیں میں کہتا ہوں آؤ بیٹھو تو سہیں تمہاری بجانے والے ہیں میرے بھائی مجھے معلوم ہے کہ آج اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین اگر مضبوط ہوتی ہے میرے بھائیوں ابھی اختر ایمان صاحب بتا رہے تھے کہ آج دیش کے ملک کے حالات کیا ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مہاراش شاہ کے ستارہ زلے میں جو میرے اورنگاباد سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے وہاں پہ ایک نور حسن نام کا انجینئر لڑکا انجینئر محض چھبیس سال کا اس گاؤں کے اندر رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے گاؤں کی مسجد کے اندر لڑکا انجینئر ہے اس کی بیوی کہتی ہے کہ جلدی آنا ہم میں کھانا نکال کے رکھوں گی وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے جب جاتا ہے اچانک بجرنگ دل وشوہ ہندو پریشت بھارتی اجنت پارٹی کے کچھ لڑکے کچھ گنڈے وہاں پر اکھٹا ہوتے ہے اس لیے اکھٹا ہوتے ہے کہ کسی اور شہر کے اندر کسی نے سوشل میڈیا وارش اپر کچھ غلط لکھا ہے وہ گاؤں کے اندر مسلمان بستیوں کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں گاریوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہاں پر یہ کام کرنے کے بعد پھر وہ تیہ کرتے ہے کہ ہم مسجد کے اوپر حملہ کریں گے اس گاؤں کے اندر ایک ہی مسجد اس مسجد کے اوپر جاتے ہیں مسجد کے اوپر پہلے پتھراؤ کرتے ہے اور جب جھنڈ جمع ہوتا ہے تو اس مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہے یہ نور الحسن وضو کر کے نماز کے لئے کھڑے رہنے والا تب ہی اسے پتھرہ دیکھنے کو ملتا ہے مسجد کی طرف نعرے لگا رہے اور مسجد کے اندر آنے کی کوشش کر رہے وہ لڑکا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے دھکا مار کر یہ جتنے بھی گنڈے ہیں یہ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں خران شریف کی بے حرمتی کرتے ہے اور وہاں پر جب یہ لڑکا انہیں روکتا ہے تو فرشیاں اور پتھر اٹھا کر اس کا سر وہی پر کچل دیتے ہے وہی پر مر جاتا ہے تصور کرو اس کی بیوی اس کا کھانے پر انتظار کر رہی ہے اور لڑکے جا کر اس کے گھر والوں کو یہ بتاتے ہے کہ نور الحسن مر چکا ہے زندہ نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا بزرگ باپ اس کا بزرگ باگ میرے پاس آتا ہے سارے چار سو کلومیٹر دور اور مجھ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ انتیاز صاحب میرے بچے کے خاتنوں کو پکڑوائیے میں نے جن جن لوگوں کے نام لکھے ہے وہ کسی کا بھی نام اس میں نہیں آیا ہے لیکن الحمدللہ ایک حیادت کیا ہوتی ہے اس دن اگر پورے آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو چوتھا دن میرا رہے گا تین دن کے اندر پیتیس آروپیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر ہتیا کا معاملہ چلایا گیا خیادت اگر کھڑی ہوتی ہے تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑک بنا دیں گے اس کانگریس پارٹی سے پوچھئے کہ اتنی پرانی پارٹی ہے مجلس تو پہلی مرتبہ آئی ہے دوسرے راجیوں کے اندر کیا وجہ ہے کہ پورے مہاراش شاہ سے ایک مسلم امپی چنکر آتا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے ایسے راجی ہے اتنے سارے ایسے راجی ہے کہ جہاں پر ایک بھی مسلم امپی آپ کی نمائندگی کرنے کے لئے نہیں ہے کتنے سارے مجھے پردیش لے لی جے گا گجرات لے لی جے گا کرنا تک لے لی جے گا کوئی وہاں پر آپ کی نمائندگی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب اکبر الدین عویسی صاحب آ جاتے ہیں تو تب کسی کو بولنے کے لئے کسی کو سننے کے لئے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں اسی لیے زوردار تعلیوں سے اکبر الدین عویسی صاحب کا استقبال کر گا بہت بہت شکریہ و آخر ابھی آپ سے پورنگاباد کے منجلس احتیاط المسلمین کے رکنے پارلیمنٹ علی جنب انتہاج علی صاحب مقاتب تے آئیے ام مہاراش بائیک اللہ کے سابقہ رکن حسن علی منجلس احتیاط المسلمین وارث پتان صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلزے کو مقاتب کریں اعوز باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر نشیب پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عالی جناب ممبر آف پارلیمنٹ بائرش صدق مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر ہندوستان کے ہیرو میرے ہیرو محترم جناب اکبر اتن اویس صاحب امتیاز جلید صاحب باشا میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائیو آج کا یہ جلسہ انتقابی جلسہ ہے پانچ بجے کیمپیننگ پوری ختم ہونی ہے تیس تاریخ کے دن پوری طرح سے پولنگ ہونی ہے تیلنگ گناہ میں آپ کے یہاں پر بھی چار بجے ختم ہونے والا ہے میری آپ تمام سدون گزارش تیس تاریخ کے دن پوری طرح سے اتر کے آئے اتحاد طور پر آئے متحد ہو جائے اور مجلس کے امیدوار جہاں جہاں بھی کھڑے ان کو بھاری اکثریت کے ساتھ بوٹ دے کر جتائے اور ایوان ایسیمیلی کے اندر آپ بھیجے مجلس کے نو امیدوار ہے ٹوٹل یہاں پر مگر یہ پورے کے پورے ایک سون نی سے بھاری بھی یاد رکھ مجلس ہے مجلس کا کام بولتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے مجلس نے سالوں کے اندر ایتر 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 کی وجہ یہ کہ آج پورے دیش بھر لوگ مجلس کو دیکھتے ہیں مجلس کے صدر بیرش صدود نوویس صاحب اگر صبح میں سمجھ لو اٹھ ایک ٹوئٹ کر دیئے نا تو پورے دیش کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو جاتا ہے یہ مجلس کی طاقت کا انداز ہے ہر وقت ہر ظلم کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی ملتا ہے میں ان کو سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ نے کوئی ایسا راج دیکھا آپ نے کوئی ایسی جگہ دیکھی آپ کے پاس کوئی ایسا نیتا ایسا لیڈر ہے جنہوں نے اپنے جگہ پر اپنی راج کے اندر بارہ کے قریب اسکولیں بنائی ہو جس کے اندر تقریباً سولہ ہزار سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہو دیو تب میں جواب دیتا ہوں کہ سنو میرے پاس میں جانتا ہوں ایسے نیتاؤں کا ایسے لیڈر وں آپ تو نصیب دار لوگ ہیں ہیدر آباد کی عوام جس کے پاس ایسی ایک جماعت اپنے خود کے گھر میں ہے جو آپ کے آدھی رات کے وقت کورونا کال آیا کوویڈ کے وقت پورا دیش جب اس مہاماری سے لڑ رہا تھا ہم سب دیکھ رہے کس طرح سے لوگ جانے رہا ہے میں نے کہا اللہ پیسہ دولت تو سب کو دیتا مگر دولت کے ساتھ دل بھی دینا بہت ضروری ہے وہ دل ہے مجلس کے پاس جو آدھی رات کو فون کیا جس نے اس کے کام کے لئے کھڑے ہو گئے اوکسیڈن سلنڈر سے لے کھانا پینا ہر کیلئے ہر چیز جو بھیجنا تھا بھیجی آج وقت ہے پولنگ کا آج وقت یہ آیا ہے کہ تیلنگ گناہ کے انشاءاللہ اللہ سبحانہ ملہ تالی جناب عبر الدین ایسی صاحب خائد مخنن مللیس پاکی سے عدبا بلدارش کروں جسے کو مخاطف فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سین نشیم پتش شیف فرمائے صدر کل ہند مندل ستحاد المسلمین وہ موزوز رکن پارلیمنٹ نخیب ملت بیرس کر حسد الدین ویسی صاحب دیگر مجلس خائدین امید واران مجلس اتحاد المسلمین سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماء پردنشین ماں اور مہنوں وقت کم ہے اور اپنی بات کو رکھتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا آپ کو صدر مجلس کو بھی سماعت فرمانا ہے مختصرا یہی بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کو آپ نے اپنے دعاؤں سے سجایا ہے تو اپنے اتحاد سے آپ نے اس جماعت کو سمارا ہے اس جماعت کے لیے ہمارے آبا وشداد نے اور اسلاف نے بنیادوں کو اپنے خون اور پسین دیئے ہیں اور منجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو اپنے دعاؤں سے اور اپنی خربانیوں سے بنایا ہے اور آج منجلس اتحاد المسلمین جس مخام پر کھڑی ہے یہ مرہون منت ہے تو اللہ فخر ملت علی رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ سالہ رملت کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ وہ منجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے جیالے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے فخر ملت کا ساتھ دیا اور منجلس کے بنیاد کو مضبوط کیا آج وہ مزرگ جو ہمارے منجلس کے بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آج اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا فاتح وہ نہیں ہوتا جو زمین فتح کر لیں یا پھر انتخابات جی جائے حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے اور منجلس اتحاد المسلمین نے حیدر آباد اور ریاست تلنگانہ کہ سارے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور ان کے دلوں میں گھر بنایا ہے دلوں میں جگہ بنائی ہے اور یوں ہی منجلس کا کاروان نہیں بنا رات و رات یہ اتحاد نہیں بنا جماعت رات و رات نہیں بنی خربانیاں ہوئی اور کئی نسلوں کی خربانی کے بعد آج منجلس ستحاد المسلمین کو یہ موخہ بتا ہوا اپنے ذہنوں پر زور ڈال کر سوچ یہ اس بات پر کہ آج ہندوستان کے سیاست کے شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہیں پر موڈی کی آواز تو کہیں گاندی کی آواز کہیں یادوں کی آواز تو کہیں بہجن کی آواز تو کہیں رڈی کی آواز کہیں راؤ کی آواز کہیں ویلما کی آواز کہیں کاپو کی آواز کہیں لنگیات کی آواز بہرحال ہر آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اگر کہیں پر ہماری اپنی آواز مظلوم مسلمانوں کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف منجلس اتحاد المسلمین سے نکلی ہوئی آواز وہ مسلمانوں کی آواز ہے اور منجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعب حیات میں کام کیا ایسا نہیں کہ صرف جذباتی بیانات دیئے یا جذباتی نارے دیئے بلکہ منجلس اتحاد المسلمین نے ہم کی تعمیر کے لیے جذباتی تحاری و جذباتی ناروں کے ساتھ ساتھ حانسلہ اور عظم کے ساتھ آگے بڑھتی گئی زندگی کے ہر شعب حیات میں آپ کے درمیان میں رہی منجلس کی اپنی تاریخ ہے جب منجلس کا ہیہ ہوا تو اس وقت خوف اور مایوسی کے بادل منلہ رہے تھے ہمارے تخت لٹ چکے تھے خوف اور مایوسی کے بادل منلہ رہے تھے تو وہ آپ ہی کا اتحاد تھا آپ ہی کی دعائیں تھیں آپ ہی کا تعاون تھا کہ خوف کے اتحاد نے اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے سروں پہ منلانے والے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو اچھک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ان بادلوں کو صاف کیا اور ایک نئے عظم و ارادے کے ساتھ آگے بڑی منلس نے یہ کہ معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا مرکز سیاسی پہ آپ کو منظم متحد کیا جائے تو سوال یہ ہے کیا منجلس نے اپنے اہیہ کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کیا یا نہیں منجلس نے وعدوں کو پورا کیا تعلیمی داروں کا جال بچھایا تو فسادات میں ترپ کر دم توڑنے والے ڈاکٹروں کی عدم توجہ والا پروحی پر عثمانی دوہ خانے میں ترپ کر دم زخموں کو بھرا ان کا علاج کروایا لوگ نہیں جانتے ونیس سو نووت کا آخری فساد یا بزرگ ہے تو گوائی دیں گے مساجدوں سے آوازیں آ رہی تھی کانگریس کی حکومت ایک چیپ منسٹر کو ہٹانے کے لیے فسادات برپا کی کالے لباس میں لوگ نکل کر توائی مچائیں ارے میری آنکھوں نے دیکھا نووت کی ان فسادات کو عثمانیہ دواحانے کے کوریڈورز میں مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی کئی زخمی مسلمان تھے تو ان کی لاشیں تھیں وہ دردناک منظر مجھے آج بھی یاد ہے ارے آج آپ بتاؤ کہ مکہ مسجد کے دھماکوں کے بعد گولیاں لگی زخمی ہوئے اور سارے کے سارے زخموں کا علاج ہم نے مکہ مجلس سے دو منٹ کی دوری کے فاصلے اثرہ دواحانے پر امرجنسی کی ٹیم ریڈی رکھی دوائے ریڈی رکھے سرجنس کو ریڈی رکھے اور بلا لحاظ مذہب ملت ہم نے زخمیوں کا علاج کیا اور مدد کی آج اس بات پہ غور فکر کریں کہ جو لوگ آج منجلس پر الزام لگاتے ہیں منجلس پر تنقید کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیا دیا اے کانگریسیو تم نے پچاس ہزار فسادات کے ذریعے ہماری عزتوں کو لوٹا اسمتوں کو لوٹا آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا ہمارے کارووار کو لٹوایا اور ہمارے نوجوان نسل کے مستقبل کو تاریخی میں دال دیا اور برہمی وہ غصے کا ادھار کیا تو کمیٹیز بنائیں انکوائریز کمیشنز بنائیں لیکن کیا انصاف ملا ارے تم نے فسادات کے ذریعے ہم کو تبا ورباد کیا تو اس کے بعد ہم کو پسماندہ رکھا ہم کو پچھڑا ہوا رکھا سب سے پیچھے رکھا ہماری پسماندگی پر جب ہم چیخنے لگے چلانے لگے حق کی آواز بلند کرے تو ہمارے غصوں کو تھنڈے کرنے کے لیے کبھی گوپال سنگھ کمیٹی بنا دی تو کبھی سچر کمیٹی بنا دی کبھی رنگنات مصرا بنا دی کبھی کنڈو کمیٹی بنا دی لیکن کیا ہوا کیا پسماندگی دور ہوئی کیا کمزوری دور ہوئی نہیں ہوئی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کانگریسی صرف اور صرف دھوکہ دیتے آئے ہیں چھوڑ بولتے آئے ہیں یہی وہ کانگریسی تھے جنہوں نے عبدالوہ دوویسی کوئی کاغذ بھیجا اور کہا کہ دستخط کر دو جیل سے چھوڑ دیں گے کاغذ میں کیا لکھا تھا منجلس اتحاد المسلمین سیاست میں عصہ نہیں لے گی ارے یہی کانگریس ہے جس نے فسادات کے ذریعے تباہ و برباد کیا ارے یہی وہ کانگریس ہے میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ درندوں کی طرح انسانیت کے خافلوں کو لوٹنے والوں کا نام کانگریس ہے ہر جگہ ہندوستان کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں پہ فسادات نہیں ہوئے کیا حیدر آباد میں نہیں ہوا رمیزہ بی کا فساد کیا حیدر آباد میں نہیں ہوا ونی سنووت کا فساد کیا حیدر آباد میں نہیں ہوا سبزی منڈی کا فساد کیا بیہار میں نہیں ہوا بیہار شریف میں نہیں ہوا کیا روڑ کلا میں نہیں ہوا کیا نیلی کا فساد آسام میں نہیں ہوا کیا آجمیر کا فساد نہیں ہوا کیا جمشید پور کا فساد نہیں ہوا کیا بھیونڈی کا فساد نہیں ہوا کیا بھاگل پور کا فساد نہیں ہوا کیا ملیاباد کا فساد نہیں ہوا کیا حاشم پرے کا فساد نہیں ہوا کیا تاڑا دینے والے کا نام کانگریس نہیں ہے کیا پوٹا کے نام پر مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالنے والوں کا نام کانگریس نہیں ہے کیا بابری مسجد کا تعلہ کھولنے والوں کا نام کیا کانگریس نہیں ہے ارے شیلہ نیاس کرانے والی کا بھی نام کانگریس ہے بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا نام بھی کانگریس اور دھوکہ ارے میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا دکے گا کہ کانگریس کو دھوکے باس کہہ رہے ہیں ارے اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا سپریم کورٹ کو حل اپنا ما دیا بابری مسجد کی حفاظت کریں گے دھوکہ دیا ہندو سان کی پارلیمنٹ میں کہا مسجد کو دھکا نہیں لگے گا دھوکہ دیا نیشنل انٹیگریشن کانسل سے کہا کہ حفاظت ہوگی لیکن حفاظت نہیں ہوئی دھوکہ دیا ارے یہ وہی کانگریس ہے جو بار بار دھوکہ دیتی آئی یہی وہ کانگریس ہے جس نے منجلس اتحاد المسلمین کو کئی مرتبہ دھوکہ دیا ارے یہی وہ کانگریس ہے جو بار بار صرف ہمارے اوٹ لیتی ہے اور آج ایک طرف یہ کانگریس ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو گھر واپسی کے نام پہ ہم کو ڈرا رہے ہیں ہم کو مار رہے ہیں ہم کو پیٹ رہے ہیں یا تو پھر لف جہاد کے نام پر مارتے ہیں پیٹتے ہیں یا پھر بلدوزروں کے ذریعے ہمارے گھروں کو گرانے کے لیے بڑھتے ہیں یا تو پھر وہ ہجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں یا پھر مکہ مسجد اور دوسرے مساجد کے لیے آج اگر ہم کچھ منظوری کرواتے ہیں تو ان کو برا دیکھتا ہے آج یہ لوگ صرف خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی لف جہاد گھر واپسی ہجاب بیو بینڈ لنچنگ یہی ہے اور کل ہندوستان کے وزیر آزم بیان دیتے کہ وائی ٹی سنٹر جو آ رہا ہے یہ اپیزمنٹ کی پالس خوشنودی کی پالس ہی ہے افساس کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی دیکھو کہ اس ملک کی عوام کا دل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے چائے بیچنے والے کو ہندوستان کا وزیر آزم بنایا اور یہ وزیر آزم بننے کے بعد دل کو کشادہ نہیں کر سکے ارے یہ آئی ٹی کا اگر ہب آئے گا آئی ٹی تور آئے گا الیکٹرانک سٹی آئے گی تو اس میں صرف مسلمان نہیں ہندو بھی آئیں گے سکھی بھی آئیں گے عیسائی بھی آئیں گے سب آئیں گے ارے آپ بتاؤ کیا پرانے شہر میں سکول بن جائے تو پرانے شہر میں دوا خانہ بن جائے تو پرانے شہر میں ایک اسٹیڈیم بن جائے تو پرانے شہر میں کسی بات ارے تمہارا دل چھوٹا ہے ہمارا دل بہت بڑا ہے آؤ ہمارے دوا خانوں میں آ کر دیکھو آج بھی چلو اور دیکھو اسرہ ہسپٹل میں تیس فیصد نہیں پچاس فیصد بیمار لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہندو بھائی ہیں جو علاج کروا رہے ہیں اویسی ہسپٹل میں دیکھو وہاں پر بھی غیر مسلم ہیں ارے ہمارا دل دیکھو کہ ہمارے دروازے ہمارا دل سب کے لیے کھلے ہیں کسی کے لیے نہیں یہی بات تم کہتے ہیں مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے نیندر موڈی کا جتنا اس ملک بے حق ہے اتنا یہ حق اکبر الدین و ایسی کا بھی ہے جتنا حق ماتھے پہ تلک لگانے والے کا اس ملک پہ ہے اتنا ہی حق چہرے پر داڑی پالنے والے اور سر پر ٹوپی پہنے والے کا بھی ہے اتنا ہی حق ایک سکھ کا ہے جو سر پر پگڑی بانتا یہ ملک سب کا ہے کسی ایک کا نہیں لیکن یہ لوگ آج صرف صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اس ملک کو باٹنا چاہتے یہ نفرت سے ڈراتے ہجاب کے نام اب تو حلال کے نام پہ بھی ڈرار حد ہو گئی ارے آپ بتاؤ اس ملک کو ہجاب حلال گھر واپسی لب جہاد ازان یا بی بین کی ضرعت نہیں ہے اس ملک کو ضرعت ہے تو روزگار کی اس ملک کو ضرعت ہے تو بڑھتے ہوئے خیمتوں کو نیچے لانے کی اس ملک کو ضرعت ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں گیس کے خیمتوں کو نیچے لانے کی اس ملک کو ضرعت ہے تو بھوکوں کو اناج کی پیاسوں کو پانی کی ترخی کی خوش آلی کی لیکن ان کو اس ملک کی ترخی سے دلچسپی نہیں خوش آلی سے دلچسپی نہیں ایکانومی معیشت سے نہیں اس ملک کو طاقتور بنانے سے نہیں اس ملک کو آگے بڑھانے سے نہیں ان کو اگر دلچسپی ہے تو کیا بس مسلمانوں کو ڈراؤ دھمکاؤ مارو پیتھو ازان روکو ہجاب کھینج دو بیف کے نام پر ان کو بازاروں میں لنچ کروا دو در خوف کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی یہ ختم کرنا چاہتے تو دوسری طرف محبت کی دکان کی بات کرنے والے آج مسلمانوں کی خیادت کو ختم کرنا چاہتے مسلمانوں کی آواز کو ختم کرنا چاہتے مسلمانوں کی مطا عزیز منجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنا چاہتے یہاں بیٹھیں ہمارے بیہار کے صدر اور موزز رکن اسمبلی یہ کانگریس ایسی آوازیں چاہتے ہیں جو گاندی خاندان کی غلام بن کے رہے ہیں یہ وہ آواز چاہتے ہیں جو صرف ان کے اشارے پر اٹھے اور ان کے اشارے پر بیٹھے منجلس کسی سے درتی یا خبراتی نہیں ہے اکبر ایسی آکھ کھر رہے کر تخریر کر رہا ہے دیباکی کے ساتھ بول رہا ہے تو اس لئے کہ میں غلام ہو تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا میں غلام ہو تو کملی والے کا میں خادم ہو تو ان غریب مسلمانوں کا میں خدمت گزار ہو تو اس اتحاد کا تلاخ سلاسہ پہ بیہار کے امپی صاحب نام اسرار علق صاحب بیچین ترب گئے میں دو منٹ تلاخ سلاسہ پہ تخریر کروں گا تو کیا یہ محبت کے دکانداروں نے اسرار صاحب کو عالم دین مفتی اتنے بڑے کیا ان کو پارلیمنٹ میں بولنے دیا نہیں بول سکتے جب تک سونیا اجازت نہ دے نہیں بول سکتے جب تک کہ راہل اجازت نہ دے اب تو ایک نہیں آئی ہے ناٹو ناٹو کی بات کرتی مس وادرہ اجازت نہ دے دے آپ بتاؤ کہ کیا ہے یہاں بے باقی کے ساتھ تلاخ سلاسہ ہو تو آواز اٹھتی ہے تو منجلس کی سی اے این آر سی ہو تو آواز اٹھتی ہے منجلس کی مسلمانوں کے لنچنگ کا معاملہ ہو آواز اٹھتی ہے تو منجلس کی ارے آپ بتاؤ اگر یہ آواز ختم ہو جائے گی تو کس کا نقصان ایک تو ہم کو ختم کرنا چاہتی اور دوسرے ہماری آواز کو تو آپ غور کرو میں آپ کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ہر مسلمان سے سوال کر رہا ہوں نظام آباد کے مسلمان سے سوال ہے آدل آباد کے مسلمان سے سوال ہے خمم کے مسلمان سے سوال ہے نل گندا کے مسلمان سے سوال ہے کریم نگر کے مسلمان سے سوال ہے فساد اگر خدا نہ خاستہ ہوتا ہے آپ کی اگر گھر خدا نہ خاستہ جلیں گے آپ کی عصمت لٹے گی عابرو لٹے گی خدا نہ خاستہ ایسے حالات اگر آئے اللہ نہ کرے ایسے حالات آئے اگر ایسے حالات آئیں تو کیا راح البابا آئیں گے یا وادرا بی بی آئیں گے کون آئیں گے آپ آواز سب سے پہلے کہ کانگریس کو دیں گے یا منجلس اور اوائی سی برادرز کو دیں گے وٹولی ہو تو پہنچنے والی منجلس ہے منجلس کا صدر ہے عدیل آباد ہو تو پہنچنے والا منجلس ہے اور آپ کی آواز ایوان میں اگر کوئی بلند کرتا ہے تو وہ منجلس ہے کیا منجلس نہیں ہے اکبر الدین ہو ایسی کو معلوم اس بات کا احساس ہے کہ چندرہ ان گھٹے کے عوام اوٹ دے سکتی ہے تو اوٹ دیتے بہدر پورا چار مینار کاروان ملک پیٹ نام پلی آدل آباد کریم نگر نل گندا سارے تلنگانہ میں جہاں اوٹ نہیں دے سکتے وہ لوگ جانے ماز بٹھا کر بچھا کر روزہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجد ریز ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہم عوض کے بھی احسان من دعا کے بھی احسان ہم سب کے احسان من اکبر الدین ویسی ابھی نہیں بھولا اس کانگریس کے مظالم کو جو مظالم اکبر الدین ویسی کے گرفتاری کے ساتھ ہوئے میرے ساتھ جو ہوا ہوا چالیس دن جیل میں تھا لیکن کیا میں بھول گیا یہی کانگریس تھے جنہوں نے سنگا رڈی میں کوٹ میں نوجوانوں کے جسموں پہ لاتھیا برسائی کیا میں بھول گیا گاندی دوا خانے بر تم نے معصوم نوجوانوں کے جسم پر لاتھیا برسائی کیا میں بھول گیا عادل آباد میں تم نے لاتھیا برسائی نگاو آباد میں لاتھیا برسائیں نرمر میں برسائیں مخدمے دالے اکبر الدین اویسی ہر وقت اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے تو ان برستے ہوئے لاتھیوں کو یاد کرتا ہے اور تیلنگانہ کے ہر مسلمان کی آواز بن کر حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی حق کی لڑائی لڑتا ہے کیا نہیں لڑے کوئی انکار کرے گا ارے میرے پاس آداد و شمار ہے کانگریس کانگریس کہتے ہیں دوہزار اتھارہ سے لے کر تیویف پر یہ ہے اسمبلی کا ریکارڈ مسلمانوں کے اوٹ لینے کے لیے مسلمانوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں مسلمانوں کی مطاع عظیر منجلس پر تحمت لگا رہے ہیں منجلس پر الزام لگا رہے ہیں اور منجلس کو جھوٹ کہتے ہیں بدنام کرتے ہیں کتنے سوال اٹھائے ہیں کتنے سوال پانچ برس میں مسلمانوں کا ایک بھی سوال کانگریس نے نہیں اٹھایا ایک بھی نہیں کیا یہ امانداری ہے مسلمانوں کے ساتھ اور پھر میرے پاس آدھا دو شمار ہیں کتنے گھنٹے بات کرے کانگریس کتنے گھنٹے بات کری بارہ گھنٹے ان پانچ برس میں کانگریس بارہ گھنٹے بات کری بارہ گھنٹوں میں کیا دس منٹ مسلمانوں کے لیے بات کی تم نے منجلس دس گھنٹے بات کری اور دس گھنٹوں میں سالے نو گھنٹے تو صرف آپ کے مسائل تھے آپ کا حق تھا آپ کی آواز تھی اور کیا انہوں نے کیا کچھ نہیں صرف الزامات تحمطیں ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں برے وقت میں درمیان میں کون آتا ہے منجلس آئے گی یا کوئی راہل یا کوئی اور آئیں گے آج کہتے ہیں منجلس یہاں سے کیوں لڑی وہاں کیوں نہیں لڑی وہاں کیوں گئے یہاں کیوں نہیں گئے گئے تو بھی پریشانی نہیں گئے تو بھی پریشانی پہلے فیصلہ کرلو جانا ہے یا نہیں جانا ہے ہم کو کہتے تھے پرانے پل یا نئے پل کے اس پار کی جماعت آج منجلس ایک امید ہے منجلس ایک آس ہے منجلس ایک طاقت ہے اور اس طاقت کو وہ حتم کرنا چاہتے الزام آئے آتے ارے یہی وہ کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کے شہادت کے بعد منجلس پر ایسے ہی الزام لگائے ایسے ہی تحمتیں لگائے لیکن اس کا خیمی آدھا کس کو بھگتنا پڑا ارے غور کرو جہاں خیادتیں نہیں ہوتیں وہاں پہ بازاروں میں نکلنا ضروری ہو جاتا سی اے اینار سی کے لیے ڈلی میں لوگ روڈوں پر بیٹھے تھے سارے ہندوستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے لیکن حیدر آباد میں تلنگانہ میں لوگ روڈ پہ نہیں تھے خواتین احتجاج پہ نہیں بیٹھے تھے پولیس کی گولیاں ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں نہیں داگی جا رہی تھی جیلوں میں ہمارے بچوں کو نہیں ڈالا جا رہا تھا کیوں اس لیے کہ منجلس تھی خیادت تھی اتحاد تھا اور ہم نے سی اے اینار سی پر ایوان اسمبلی میں مدلل بحث کی غیر معمولی بحث کی میرے زندگی کے چند اچھے تخاریروں میں سے وہ ایک تخریر تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تیلنگانہ اسمبلی میں خراردات منظور ہوئی کہ سی اے اینار سی کو واپس لے لو چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ 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 مگر تیلنگانہ میں نہیں ہوگا کیا یہ ہماری کامیہ بھی نہیں ان حالات میں ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے ان حالات میں ستائیس لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں سکالرشپ ایم ٹی ایف آٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹیمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا محق ملنا کیا آسان بات ہے پروموشن کے لیے ایک سرکاری عددار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے کیا یہ معمولی کام ہے کانگریس کے منیفیسٹوں میں اردو کا ذکر نہیں شاید نہرو کی بات یاد آگئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو اس لیے اردو کا ذکر نہیں جام نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں عالم فاضل اور کامل یہاں پہ بحار کے ملے بھی ہیں مہاراسترہ کے بھی ملے ہیں کیا مہاراسترہ وہ بحار میں عالم فاضل اور کامل کو دسویں بارویں اور گراجویشن کے مماثل ریکنیشن ہے نہیں صرف یہاں پر ہے یہ کام کروائی انیس الغربہ کی تعمیر کروائی پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا پچیس ہزار کور کے کام پرانے شہر میں ہوئے اسرا او ایسی میں جرنل وارڈ فری ڈاکٹر کے چارجز نہیں بیٹ چارجز نہیں نرس چارجز نہیں تین ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں جرنل وارڈ کے پیشن کو اسرا رو ایسی پندرہ ہزار بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام نیت کی کوچنگ ایم سیٹ کی کوچنگ آئی سیٹ کی کوچنگ ناٹا کی کوچنگ آئیلز کی کوچنگ سیت کی کوچنگ کوئی دیرہ پھر کہتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا ارے احمق یاد رکھو منجلس کی طاقت آپ کی طاقت منجلس کی کمزوری آپ کی کمزوری اگر ہمارا اتحاد کا شیرازہ بکھیر جائے گا تو یاد رکھو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا لوگ آئیں گے جائیں گے انتخابات آئیں گے جائیں گے لیکن اتحاد یہ تین نسلوں میں پیدا ہوا ارے خوش مندی کے ساتھ جوش کو لے کے چلنا یہی کامیاب خیادت کا نام وہ احمق لوگ جن کے پاس لٹنے کو کچھ نہیں ہے تو بہت باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس تو اس ملت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے یہ اتحاد ہے ہم اس اتحاد کو اتنی آسانی سے لٹنے نہیں دے سکتے خدا رہا سمجھو یہ تعلیمی ادارے یہ دوا خانے یہ اتحاد یہ دار السلام رات و رات نہیں بنا ہماری محنتوں سے بنا کوششوں وہ کابیشوں سے بنا خدا رہا میری بات کو سمجھو حالات کی نذاکت کو سمجھو منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے صدا پائی خدا رہا سمجھو انسان ہے غلطیوں کا پہاڑ ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی شکایتیں شکوے جائز ہیں لیکن یاد رکھو اختلاف بھی جائز ہے لیکن خلاف ہونا یہ جائز نہیں ہے ہاں میں انسان ہوں غلطیوں کا پہاڑ ہے گناہ گار ہوں ہوں خطاکار ہوں ہوں لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں میں تمہارا پناہ ہوں میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں اکبر اکبر الدین ویسی وہ خاندان ویس حیدر آباد کے مسلمانوں کے احسان و تل دبا ہے آپ کے دعاوں کا خرصدار ہے آپ کی دعائیں فخر ملت کے ساتھ تھی سالار کے ساتھ تھی نقیب ملت کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے لیکن یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ دعاؤں کا خرصدار ہے تو اکبر ویسی ہے گولیاں لگیں تب بھی دعائیں تھیں چاخو چلے تو دعائیں تھی تلوارے چلیں تو جب ہی بھی دعائیں تھی ونٹی لیٹر پہ تھا تب ہی بھی دعائیں تھی جیل میں تھا تب ہی بھی دعائیں تھی مخدمے لے رہا تھا تب ہی دعائیں تھی ارے اکبر ویسی اپنے جسم کی چمڑی کو نکال لے اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال لے اور آپ کے خدموں کے نظر کر دے تب بھی آپ کے دعائوں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا چھوٹی موٹی پاتوں کی پروہ نہ کرو خدارہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ ورنہ ہم کو آنے والی نسل کبھی معاف نہیں کرے اگر ہم منتشر ہوں گے بتیں گے تو یاد رکھ لو اور کئی گوشہ محل جیسے صورتحال پیدا ہو جائیں اگر منتشر ہو جاؤ گے تو اور رادہ سنگھ پیدا ہو جائے گے خدارہ حکمت سے کام لو سنجیدگی سے کام لو دور اندیشی سے کام لو جس کا کام وہ جانے اللہ منتخب کرتا ہے اور منتخب کرنے کے بعد ذمہ داریوں کو سکاتا ہے مجبوریوں کو بتاتا ہے اور منصب عطا کرتا ہے جس منصب پہ بیرستر صاحب بیٹھے ہیں وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے وکیل کا کام وکیل جانتا ہے سنت کا کام سنت کار جانتا ہے عالم دین دین کا کام کرتا ہے اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مخدمہ بھی ہار جائیں یہی ہے خدا راہ جس کا کام اس کو کرنے دو منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ میں بار بار کہہ رہا ہوں منظم ہو سہتیاد المسلمین جو کہہ رہی ہے اس کو سنو اس پر عمل کرو یاد رکھو درنے یا گھبرانے والوں کا نام منجلس نہیں آجائے تھے ایک کانگریس کے سابق صدق کہتے ہیں منجلس آسام سے لڑی منجلس گوہ سے لڑی ارے آخلی نہیں ہے اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر آزم کو شکست دے سکیں گے ارے غور کرو کیا ہے اخل نہیں ہے یہ کہتے ہیں آسام لڑے گوہ لڑے ادھر لڑے اور ان کی بہن صاحب آتی ہیں کہتی ہیں ناٹو ناٹو نہیں نہیں میری عمر نہیں ہے نہیں نہیں بارال کیا ہے اس ملک کا سوچو کہ یہ ہے ایک طرف یہ ہیں ایک طرف وہ ہیں آرے آج منیلس ہیں جو کھل کر جواب دیتی ہیں ان کا جواب اگر کئی ہیں تو حیدر آباد ہیں ان کا جواب ہیں تو آپ کا اتحاد ہیں ان کی للکھار پر بے واقعی سے جواب اگر ہے تو حیدر آباد ہے آپ ہے منجلس ہے خدا راہ اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو صدر محترم کو سننا ہے نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے بولیں گے انشاءاللہ اسمبلی ختم ہوا پارلیمنٹ شروع ہوگا چائے والے پہ بھی بولیں گے چوکی دار پہ بھی بولیں گے چوکی دار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے چوکی دار کی سی ٹی پہ بھی بولیں گے چائے پر بھی بولیں گے چائے 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 کڑک چائے نرم چائے چائے کچھلہ چائے کی پتی چائے کا نارے تقبیر ہندوستان آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا راہ نکل کے اوڑ دالو کام تو ہندڑ پرسنٹ ہے پولنگ بھی ہندڑ پرسنٹ پتنگ پھلی ہوئی ہے کنے زبردست ہے ماندہ اچھا ہے جھکانا ہے اور کھیچنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزز حاضرین اکرام بزرگان خوم اور ملت پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں شہنشین بدشریف فرما ملی ستحاد المسلمین کے رکن اسمبلی وہ امیدوار حلق اسمبلی چندرائن گھٹا محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب محترم جناب اخترالیمان صاحب رکن اسمبلی وہ صدر بیہار پردیس ملی ستحاد المسلمین محترم جناب امتیاز جلیل صاحب صدر مہراشتہ ملی ستحاد المسلمین وہ رکن پارلیمان اور انگاباد محترم جناب آفتاب انجنئر صاحب شریک موتمت بیہار ملی ستحاد المسلمین محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب رکن اسمبلی وہ شریک موتمت کلہن منلی ستحاد المسلمین محترم جناب وارس پتان صاحب صاب خارکن اسمبلی وہ خومی ترجمان منلی ستحاد المسلمین محترم جناب شاکر صاحب صدر جھارکن منلی ستحاد المسلمین محترم جناب سید موین صاحب نائر صدر مہراشترہ ملی ستحاد المسلمین محترم جناب گاما صاحب جو ترپردیش سے تشریف لائے ہیں جناب امیل حسن جعفری صاحب سابقہ رکن خانون ساز کانسل ریاض الحسن افندی صاحب رحمت بیک صاحب رکن خانون ساز کانسل محسن بلالہ صاحب سابقہ رکن بل دیا وہ انچارج حلق سمبلی چار منار محترم جناب سامی یادف صاحب امیدوار حلق سمبلی راجن نگر منلی ستحاد المسلمین محترم جناب میر ذلفخار علی صاحب امیدوار چار منار منلی ستحاد المسلمین عزیز آنے ملد میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ میں نے ذلفخار صاحب جوہل خیص عملی چار منار کے امیدوار ہیں محترم جناب سامی یادف جو رکن بل دیا بھی ہیں اور راجن نگر کے منلیس کے امیدوار ہیں اکبر الدین اویسی صاحب ہیں چندرائن گھٹا کے منلیس کے امیدوار ہیں جناب احمد بلالہ صاحب امیدوار ہیں ملک پیٹ سے ماجد حسین ہے امیدوار ہے نام پلی سے جناب جعفر حسین میراد صاحب جو حلقہ ساملی یا خود پرہ کے منلیس کے امیدوار ہیں اور جناب راشد فراز صاحب جو جبلی ہل سے منلیس کے امیدوار ہیں میری آپ تمام سے اپیل ہے جہاں تک اللہ سبحانہ او تعالی میری آواز کو اپنے فضل اور کرم سے پہنچا رہا ہے آپ سے اپیل ہے کہ تیس نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ایک اوٹ ان نو منلیس کے امیدوار کے حق میں پتن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ ان کو تیلنگانہ کے اسمیلی الیکشن میں منلیس کے ملے کے طور پر ان کو کامیاب کریے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے تیس نومبر کے دن میری آپ تمام سے عدباً گزارش ہے کہ کوتا ہی مت کریے غلطی مت کریے سستی کے مظاہرے مت کریے خود اعتمادی کے زیادہ مظاہرے مت کریے اپنے گھر سے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے یاد رکھئے اوٹ ایک امانت ہے اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے تیس نومبر کے دن منلیس اتحاد المسلمین کے حق میں حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین منلیس کے امیدوار ہیں سابقہ میر ہیں تین سال کے وہاں پر بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی آر ایس ایس کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے تاکہ منلیس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لوڈی سپیکر کو اتار دوں گا میں مسجدوں سے آزان کی آواز کو کم کر دوں گا شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ چودہ سو سال پرانا ہے میں اس کو نہیں مانتا ٹرپل تل لاکھ کے قانون کی تائید کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں امید کرتا ہوں کہ حلق اسمبلی نام پلی کے رائدہ ہندگان جو غیور ہیں جن میں دینی حمیت باقی ہے ہم گناہگار ہو سکتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مزاق نہیں اڑاتا یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ جو آپ کو نام پلی میں کہہ رہے کہ آپ جنونی ہیں آپ کو کہہ رہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشتگرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں اسی طرح یہاں پر نام پلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں میری گزارش ہے نام پلی کے عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور آر ایس سیس کی پسے پردہ اس کو تعیید حاصل ہے مندلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے ایسے اس شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے اور اکبر دودین اویسی نے اپنی تخریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے دو نمونے کی حدر آباد کو ضرورت نہیں ہے دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ میل کے اسمبلی ہے گوشہ میل کے اسمبلی میں منلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا مہاراج گنج تھا نام دو ہزار نو میں گوشہ محل بنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راحول گاندی اگر نام پلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے ہیں سونچو آپ بازار گھاڑ تک آئے بازار گھاڑ پر آ کر چھے چھے مرتبہ میرا نام لیے بہت شکریہ راحول گاندی معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے مگر نہ گوشہ میل انہوں گئے نہ ان کی بہن سائبہ گئی نہ آر ایس ایس انہا گئے اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ میل نہیں گئے میرے عزیز دوستو یہ ان کا اصلی چہرہ ہے نظام آباد میں مندلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا سولہ کارپریٹر مندلس کے ایک ڈپٹی میں رہے ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ آر ایس ایس کو شکست دینا تو کامہ رڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیئے اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کامہ رڈی سے بی جے پی جیت جائے کورٹلا ہے کورٹلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے نرمل ہے کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ نرمل میں بی جے پی جیت جائے عادل آباد ٹاؤن ہے کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ عادل آباد میں بی جے پی جیت جائے کریم نگر ٹاؤن ہے کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کے لیے تاکہ وہاں سے وہ بندی جیت جائے ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں مہشورہ میں وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کلیکشن میں ٹیلنگانا کے بہت سے ایسے ہم اسمبلی سیٹوں پر کانگریس بی جے پی آر ایسس مل کر رڑ رہی ہے کیونکہ کانگریس کا صدر ٹیلنگانا کا وہ آر ایسس ہی بڑا پلا بڑا اور اس میں آر ایسس کی وہ سونچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی تیسری بات جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدارہ موٹر سیگل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں پہلے اپنے اوٹ کا استعمال کرو مندلس کے راکین اور مندلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا اوٹ ڈالیے اور پرامن طریقے سے اپنی پولنگ کو کروائیے یہ بات بہت ضروری ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں یہ بولے ہیں تخریر میں آج بادار گھاک پر مجھے بتایا گیا ایک جنرلس نے بتایا کہ کیسی آر عثمانیہ انیسٹی میں پڑے جس کو کانگریس نے بنایا ہرے راہل گانڈی کون ہے تمہارا سٹینو گرافر عثمان انیسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی تم کہاں پہ بنائی تھے مگر یہ کہی تھی ہر جگہ جاتی ہیں اصد الدین اویسی کا مندلس کا ذکر خیر ہوتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی راہل گانڈی کی زبان سے سنا ٹرپل تل لاخ کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی نہیں سنا کیا آپ نے کبھی سنا راہل گانڈی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آر ایکشن ریزرویشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر نہیں کیا آپ نے کبھی سنا راہل گانڈی کو کہ ماب لنچنگ ہوئی تو انہوں نے اس کی مضمت کی نہیں بولے کبھی کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جمہو کشمیر ہے سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے نرندر موڈی کی سرکار نے غیر خانونی طریقے سے آرٹیکل تری سیونٹی کو نکال دیا جمہو کو الہائدہ کر دیا کشمیر کو الہائدہ کر دیا اللہ داکھ کو الہائدہ کر دیا کہ راہل گانڈی بولے نہیں بولتے ہیں میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندو توا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان محبت کی دکان ارے کون سی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو دلیت ہو سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام انیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو ہرایا اور مندلس وہاں سے کامیاب ہوئی بیہار میں اخترالیمان کی خیادت میں پانچ امیلے جیتے تو چار کو راہول گاندی خرید لیے راہول گاندی خریدو فروغ تو تم کر رہے ہو میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں راہول تمہارا اور موڈی چوبیس میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے آ جا کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ارے راہول گاندی ان چار چیزوں پر تو کچھ بولو کچھ نہیں بولیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری طرف ہمارے وزیر آزم ہے ایک سو تیس قوڑ عوام کے وزیر آزم ہے مگر مہشورم میں ایک آئی ٹی ٹاور جس کی منظوری اکبر الدین ہوئی سینے حکومت سے لی تھی چیف منسٹر سے لی تھی وزیر آزم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ کیا سمیدان بابا صاحب ہم بیٹ کر کے لکھے سمیدان میں ہے ہے موڈی جی پڑے تو معلوم ہوتا نا آپ کو آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی بھارت کی آئین میں اس کا پریامبل ہے وہ بات کرتا ہے لیبرٹی کی ایکوالٹی کی جسٹس کی فٹرنٹی اس کا مطلب کیا ہے کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے اگر آئی ٹی ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے دلیتوں کے بچے ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے سٹاپ فیر کی کمپنی کھولیں گے نوکرییاں دیں گے وہ لوگ اگر بزنس شروع کرنا ہے کونسا بینک لون دیتا ہے ڈسکرمنیشن ہوتا ہے مگر موڈی جی کو یہ پسند نہیں آیا ہیدر آباد میں اترتے کی بولے کردنے غلط ہوا ہے ارے ملک پیٹ میں منلس نے گیارہ سو کور کی لاغت کائٹی ٹاور بن رہا ہے کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جی پی ملک پیٹ جیت جائے اور حمد بلالہ کی کامیابی کروکا جائے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی امیلے بنے گا امیلے بنے گا اور نام پلی کی مسجدوں سے حیال السلال حیال الفلا کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گے انشاءاللہ تعالی بھارت کی آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے تم شریعت پہ بات کر رہے ہو انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہے تجھے شرمندگی ہوگی تجھے شکست ہوگی اور تو اپنا شکست کا تیری الفاظ کا خیمی اعزا نام پلی کی عوام تیس ڈسمبر کے دن تم کو دے گی میں یا خود پورا ہے یا خود پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب تم کہاں ہیں کدھر ہے کونسی دنیا میں ہے تم اپنے گھر کے دو بلدیا کی سیٹ کو نہیں بچا سکے تم یا خود پورے میں آنکھیں دکھا رہے ہو اپنے گھر کے دو بلدیا کے سیٹ کو نہیں بچا سکے ارے تمہارے مرہوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا اب آپ آ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرا ہوگا تھرڈ نمبر پہ آئیں گے دیکھنا آپ تھرڈ نمبر پہ آئیں گے اور آپ کاروان میں کوسر مہیددین ہے انشاءاللہ کوسر مہیددین کی کامیابی ہمارے ساتھ میلے تھے ساتوں جیتیں گے انشاءاللہ آپ کے میلے راجن نگر جبلی ہل ہے انشاءاللہ کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے بیکسمن وہاں پر منجلس کی بولنگ ایسی تیس چل رہی مہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کئی مرتبہ بول بھی ہو چکے ہیں کئی مرتبہ سٹم بھی ان کو ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی مہینہ تکر راجن نگر میں اور جبلی ہلس میں کی جائے گی تو سامی یادف ہمارا بھائی راجن نگر کا میلے منتخب ہوگا راشد فراز بھی انشاءاللہ جبلی ہلس سے میلے منتخب ہوگا جبلی ہلس میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مندلس اور بی آر بی آر ایس میں راجن نگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سامی یادف میں اور موجودہ میلے میں اور دونوں جگہ پر موجودہ میلے ناکام ثابت ہوئے ہیں کچھ کام نہیں کر سکے مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر اسوسییشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے سوئنگ مشین چاہیے اخلیتی اور بیکپورٹ کلاس کارپریشن سے لون بھی چاہیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر اسوسییشن کے لوگوں نے ہم سے گزاریش کی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے افواہیں بہت گشت کریں گی مگر ایک بات یاد رکھو زمین آپ کی ہے یہ یہ زمین آپ کی ہے اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے وہ ہوا ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ تو زمین پہ پکڑ ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تین تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں جو بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ منجلس نے جو تیلنگانہ کے سمری الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا جو سیاسی فیصلہ لیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاز رکھ لے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاز رکھ لے گا اور یاد رکھئے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی صفوں سے کوئی قیادت رہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لیڈر بنے امتیاز جلیل سے اخترالیمان سے کیا دشمنی ہے کیا امتیاز جلیل یا اخترالیمان نے کچھ ان کا لیا ہے اسد الدین اویسی کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوان سے اپیل کر رہے کہ لیڈرشپ اپنی بناو لقایت بنو اوٹ دینے والے مت بنو اوٹ لینے والے بنو تو نہ موڈی کو پسند نہ راہول کو یہ بات پسند اور راہول گاندی اور موڈی مل کر ارے چناؤ ایک سو نیس پر ہو رہا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے مندلس سے پریشان ہے اور مندلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے موڈی تین دن گزارے ہے ہیدر آباد میں موڈی جی کیسا دکھا ہے ہیدر آباد آپ کو بہت خوبصورت شہر ہے موڈی جی یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہول سے بچا کے رکھا ہے اس شہر کو ہم نے موڈی اور راہول سے بچا کے رکھا ہے اس ریاست کی طاقت کو ہم نے موڈی اور راہول کے ناپاک ازائن سے اس کو بچا کے رکھا ہے تو تیلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لے اور ایک اچھا فیصلہ لے تین دن موڈی ہیدر آباد میں گزارے تین چار دن شاید راہول بھی یہیں گزارے اچھا ہے ہیدر آباد کو آؤ یہاں پر راہول جی خلوت میں حکیم صاحب ہے کیا نام ہے انتخال ہو گیا مرہوم کا انتخال ہو گیا پچاس سال کے ہو گئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور سہید دے مگر میرے پیچھے پڑ گئے آپ دیکھئے یاد رکھئے ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھیں اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا خرزہ باقی نہیں رکھنا راہول گاندی تم پچاس سال کے ہو چکے ہو میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں ماشاءاللہ اولاد بھی ہے اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا اب بولتے یار یار ارے میرے بھائی پچاس سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا تو آپ کچھ کرلو انتظام کچھ کرلو انتظام ارے یہ کیا کر رہا آپ کارس ہے سننا کچھ تو کرا دے پیارے کچھ تو فائدہ کرا دے مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا یہ صرف الزام لگا رہے ارے ساٹھ سال سے مندلس پر الزام لگ رہا مگر لاکھوں سلام آپ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی جو سچائی کے راستے پر جد و جہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی متحد ہو کر مندلس کے خلاف آ رہی ہے آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تفائل میں سرزمین حیدر آباد کو پا کر صاف رکھے اللہ یہاں سے فستائی طاقتوں کو یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریز بی جے پی آر ایس ایس راہول اور موڈی کو ایک عبرتنا شکست سے نواز دے یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواز بکی اللہ اس کو شکست دے دے مندلس کو سرخرو کر دے مندلس کو مدواروں کو کامیاب کر دے تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد عبدِ غصور ربی امیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام محبان مجلس کا شکری آزا کیا جاتا ہے جلسے کی برخواستگی کا اعلان کیا جاتا ہے اکبر بھائی